موسیقی جو ہے تیرا میرا مالک وہی خالق جہاں ہے وہ چھپا ہے ہر نظر سے ہر چیز سے آیا ہے سائرہ ریاض ایک سکول ٹیچر ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت گھر میں رہتی ہیں سہری کے وقت وہ کسی افرا تفریقہ شکار ہوئے بغیر نہائیت اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی سہری کا انتظام کرتی ہیں سہری کے بعد نماز ادا کر کے وہ سکول جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں میں نے اپنا کیریئر بینگ ٹیچر سٹارٹ کیا تھا لیکن میں نے بہت سارے کام کیا ہے میں نے انٹیریئر ڈیزائرن بھی کیا ہے میں نے تی سی ایم چائنیگ پیشن میڈیسن بھی کیا ہے میں پیشنٹس بھی چیک کرتی ہوں کافی سارے کام سارے شوق ہیں مجھے ان دنوں سکول میں بچوں کے لئے سمر کیمپ لگایا گیا ہے بچوں کی بڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری ایکٹیوٹیز کو دیکھنا بھی سائرہ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے انہیں اس بات کا باخوبی احساس ہے کہ ایک استاد کا اپنے شاگردوں کے لئے مشفق اور مہربان ہونا کس قدر اہم اور ضروری ہے موسیقی And we are working in the Ramzan Okay Today the topic of the mass is Relating to the Ramzan That we are using the quantity of things In Ramzan So the topic of the mass is capacity What is Capacity Now the topic is clear to you Yes Okay Now this is the one So we have to pray a lot For everyone For our country For our school For our parents For our relatives For everybody Okay LAAFIZ 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 سکول میں ایسے دو چھٹیاں سے لیا لیکن کچھ بچوں کو ری کریشن دینے کے لیے سکول کے ساتھ انٹرچ رکھنے کے لیے اور تھوڑی سی کرییٹیوٹی ان کی مزید ہمارا سلیبس نہیں ہوتا ہے ہر طریقے سے انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے ان کی مارل گائیڈنس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے جو بیسک پوائنٹ ہے کرییٹیوٹی بچوں میں لانا بچے کرییٹ کرنا سکھیں اپنے آپ کو پیچھانے ہر طریقے سے اس لیے ان کی سامر کلاسز میں ان کو انجائی بھی کرایا جاتا ہے ان کو پراپر گائیڈ بھی کیا جاتا ہے انہیں اپنے ریلیجن کا بھی تھوڑا نولیج جیا جاتا ہے پریکٹیکل وے میں پھر ان کو ڈیفرنٹ گیمز کرائی جاتی ہیں آرٹس کے کلاسز ہوتی ہیں میزک کے کلاسز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کا پراپر لنچ کا آرینج جیا جاتا ہے پھر ایت دہ انڈ ایک ویک کا یہ سامر کمپ ہے اور اس کے بعد ان کا ایک پراپر ٹرپ ہوتا ہے دھام بھی ہم انہیں باہر لے کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استاد کے کردار اور عمل کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے اس لئے استاد کی ذمہ داری والدین سے بھی زیادہ اہم ہے سکول سے چھٹی کے بعد سائرہ گھر چلی آتی ہیں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے وہ اپنی ساری تھکن بھول جاتی ہیں اور انہیں ایک نئی توانائی کا احساس ہوتا ہے حضور اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین القرآن الحکیم انہاکا لمن المرسلین علیہ سرات المستقیم تنزیل اللہ زید الرحیم بتنزل قاما مع انجرہم اباہم فاہم غافلو روزے کا اپنا تقدس ہے ایک اپنا احترام ہے اور ایک اپنی لذت ہے چاہے وہ سردی کی شدت میں ہے چاہے وہ گرمی کی شدت میں ہے لیکن اس کو پا لینے کا احساس جانا وہ ایسے جیسے آپ کی روح کو موتر کر دیتا ہے وہ ہر طرح سے ہوتا ہے بچپن میں اس کا احساس کسی اور طریقے سے ہوتا ہے تھوڑے بڑے ہو کہ اس کی سمجھ جاتی ہے وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے پھر تھوڑا آگے جلتے ہیں تو ہمیں جب پتہ لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ڈھال ہے ہماری تو وہ مزید ہم اس چیز کی گہرائی میں جاتے جاتے ہیں اور جب اس میں ڈوب جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے کچھ پا لیا اور ہر دفعہ ہر رمضان یہ سوچ کے خوشی سے جب آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ شاید ہم اس میں کچھ پا لیں عبادت میں کچھ وقت گزار کر وہ افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں اور آج تو ان کے ہاں افطار کے لئے کچھ مہمان بھی آ رہے ہیں اور دوسروں کو افطاری کروانا تو ویسے بھی سواب کا کام ہے موسیقی اس گھر میں دو لوگ رہتے ہیں میں اور میرے ہزبنٹ لیکن یہ ہماری فیملی نہیں ہے میری پوری فیملی لاہور میں ہی ہے میرے ان لاؤز سارے اور ہمارے یہ سسٹم نہیں ہے کہ صرف ہم دو رہتے ہیں ہمارے گھر میں صرف آنا جانا آنا جانا رہتا ہے میرا خیال ہے یہ ہی زیادہ سکھاتا ہے ملنا جلنا صبر تحمل سے ایک دوسر کو برداشت کرنا اور ایک دوسر کے خوشی میں شریک ہونا اور اپنے خوشیاں میں لوگوں کو شریک کرنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ حلال کھانے پینے سے افتار کرائے تو رمضان المبارک کی ساتھ میں فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں خود جبرائیل علیہ السلام اس پر رحمت بھیجتے ہیں اب ہے افتاری کا وقت اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روزہ دار سارے دن کی بھو کر پیاس برداش کرتا ہے اپنے رب کی خوشی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اور پھر اللہ تعالی اس کے دسترخان پر اپنی بہت ساری نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہے صرف اور صرف اس کے صبر کے نام کے طور پر اور اس وقت میں میرا خیال ہے ہم بہت خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے اس رمضان کو پایا اور جن لوگوں نے ابھی تک اس کی سعادت جو حاصل نہیں کر سکتے میرا خیال ہے ان کو چاہیے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہم سب کو بھی اس توفیق دے کہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو سکے گزرتے تھے کاٹے بھرے راستوں سے بھرے راستوں موسیقی 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 موسیقی